اسلام علیکم ہمارے ہم موشلی دعوتوں میں سبزی بنانے کا رواج نہیں ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک سوچ ہے کہ ہم کسی گیس کو بلائیں گے اور اس کو ہم سبزی کھلائیں گے یہ کیسے پوسیبل ہے گوش چکن کے علاوہ ہم لوگ کبھی اپنے مینیو میں سبزی سیلیکٹ ہی نہیں کرتے لیکن آج میں آپ کے ساتھ ویشٹیبل کی ایک ایسی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ آپ ایزی لی بغیر سوچیں کہ یہ کیسی بنے گی گیس کو پسند آئے گی یا نہیں کل کے پانی میں ڈپ کر کے رکھ لیا تھا تاکہ ان کا کلر خراب نہیں ہو آلو اگر بغیر پانی کے رکھیں تو وہ کالے ہو جاتے ہیں تو آلووں کو میں ویجز میں کٹوں گی اچھا اب آپ نے اس کو بہت موٹے والے ویجز نہیں بنانے ہم لوگوں نے ایک شیپ لینی ہے نہ زیادہ باریک ہوں کہ وہ فرائز کی فارم میں آج ہیں اور نہ ہی زیادہ موٹے ہوں کہ وہ پھر جلدی گلے نہیں کیونکہ ان کو ہم لوگوں نے لانگ ٹائم کے لیے نہیں پکانا تو بس ہم لوگ سب سے پہلے اپنے ویجز کاٹیں گے آلو آلو کے ویجز کاٹنے کے بعد ہم اپنی نیکس سبزی کی طرف آتے ہیں جو کہ میں یوز کر رہی ہوں شملہ میٹس شملہ میٹس میں نے دو کلر کی لیا ہے اگر آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کیونکہ موسٹلی ویدر کے اکاٹنگ ہمیں کبھی نہیں ملتی تو گرین بھی چل سکتی ہے لیکن میرے پاس دو تھی میں دو یوز کر رہی ہوں ان کی میں نے کٹنگ کر کے سیڈ نکال لیا ہے اور تیسرے نمبر پہ اس میں جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہم یوز کر رہے ہیں بینگن بینگن کے بھی میں نے چھل کے اتار کے اس کو چھل کے اس کی بھی ویجز میں کٹنگ کر لیا ہے اچھا اب ویجز میں میں کٹوں گی آلو اور بینگن لیکن جو شملہ میٹس ہے وہ ویجز میں اچھی نہیں لگتی اس کی کٹنگ اور سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ بینگن کٹ کے اس پہ میں نے آئل ڈال کے رکھ دیا ہے ایک ٹیبل سپون کے اراؤن اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے بینگن ہے وہ بھی کالے نہیں ہوں گے جب تک ہم ان کو پکاتے نہیں ہیں تو ہمارے آلو بھی کٹ گئے وہ بھی تیار ہو گئی ہمارے بینگن بھی جو ہماری گرین چلیز تھی اس پہ میں نے کٹ لگا دیا ہے اور لاسٹ پہ جو میری بیل پیپرز ہیں اس کو میں کیوبز میں کٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ بیل پیپرز کی کٹنگ کیوبز میں ہی اچھی لگتی ہے یہ ویجز میں اچھی نہیں لگتی مجھے لیکن آپ کی اپنی چوئس ہے جب ہماری ویجیٹیبلز ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد ہم اس کا جو مین پارٹ ہم اس کی ساوس ریڈی کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے میں نے سویا ساوس لے لیا ہے جو کہ میں نے دو کھانے کے چمچ ڈال لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں چلی ساوس وہ بھی میں نے سیم کونٹیٹی یوز کیا دو کھانے کے چمچ اس میں میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون شگر اور ہاف ٹی سپونی میں اس میں ڈالوں گی سالٹ سالٹ ہے آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ہم کم نمک یوز کرتے ہیں تو بس میں نے جتنگ گریڈنس ڈال لیا ہے ان سب کو اچھے سے مکس کر کے پھر اس میں میں ڈالوں گی ایک گلاس پانی اور لاس پھر میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ کون سٹارچ کیونکہ ہم نے اپنی ویجیٹیبلز کی جو گریوی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ کون سٹارچ کے بغیر پاسیبل نہیں ہے بس ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں کون سٹارچ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں جب یہ مکس ہوا ہے تو یہ کتنا مزے کا اس کا کلر نکلایا اور یہ ہماری سوس ریڈی ہے اب ہم لوگوں نے جو ہمارا مین سیکنڈ پارٹ ہے وہ کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے اپنی ویجیٹیبلز کو فرائے کرنا ہے سب سے پہلے میں آلو فرائے کر رہی ہوں اور آلو جو ہیں وہ میڈیم ٹو لو فلیم پہ تقریباً دس منٹ میں ریڈی ہوں گے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو پکانا بھی اسی میں ہے تو یہ دیکھیں جب نائس سا گولڈ کلر ہو جاتا ہے اس میں آلو ڈن ہو جائیں گے دس منٹ میں تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے پورشن ہم لوگوں نے اپنے بینگن ہے وہ فرائے کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بینگن کو میں نے آئل لگا کے رکھا تھا اور اس کا کلر بلکل فریش ہے جیسے میں نے ابھی فریشلی کٹنگ کیا اور بینگن کو میں نے پانچ منٹ کے لیے فرائے کیا تھا اور ان پانچ منٹ میں میں ان کو پکاتے ہوئے ان کی سائٹ چینج کری تھی تاکہ دونوں سائٹ سے ایکولی اچھے سے پک جائے اور جیسے ہی اس کا بھی لائٹ گول سا کلر آئے گا ہم اس کو بھی نکال لیں گے میں شور ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے ویشٹیبلز کی اتنی اچھی ریسپی ٹرائے نہیں کی ہوگی تو یہ ضرور ٹرائے کیجے گا اور مجھے فیڈبیک بھی دیجے گا تو جیسے ہی بینگن فرائے ہوتے ہیں لاسٹ پہ میں فرائے کروں گی اپنی بیل پیپر اور جو میری گرین چلی تھی وہ بھی میں ڈال دوں گی اس کو ہم لوگوں نے پکانا نہیں ہے کہ یہ سوگی ہو جائیں ان جسٹ تھرٹی سیکنڈ یہ ویشٹیبلز پہ ساتھ ہی لائٹ گول سا شیڈ آئے گا ایک فلاور سا بن جائے گا مرچو پہ اور ہم اس کو نکالیں گے کیونکہ ان کے لئے تھرٹی سیکنڈ بھی مور دن اناف ہے یہ دیکھیں میں نے نکال لی ہے ویشٹیبلز بالکل بھی سوگی نہیں ہوئی اور دکھنے میں بہت ہی فریش لگ رہی ہیں بس جی ویشٹیبلز فرائے ہونے کے بعد ہم اسی سیم پین میں میں نے بس دو ٹیبل سپون آئل اس میں رکھ لیا تھا اور اس میں میں نے ڈالا ہے ایک کھانے کا چومت جنجر گالی کا پیسٹ جس کو میں نے سوٹے کیا ہے وہ تھوڑا لائٹ گولڈ ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں اپنی سوچ جو ہم لوگوں نے مکس کر کے رکھی تھی اس کو ڈالنے سے پہلے ایک دفعہ اچھے سے دوبارہ مکس کر لیں کیونکہ جو کون سٹارچ ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کو میں نے ہارڈلی ٹو ٹو ٹری منٹس پکایا تھا کیونکہ جب ہم اس کو پکائیں گے اور یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ کیونکہ اس میں جو کون سٹارچ ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ جیسے اس کا کلر چینج ہو گیا تو آپ سمجھے یہ ہماری سوس ڈن ہے اب ہم نے اس میں ڈالنی ہے اپنی ویشٹیبلز ون بائی ون تو میں جی سب سے پہلے اس میں ڈال رہی ہوں آلو ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گے اپنے بینگن جو ہم لوگوں نے فرائے کر کے رکھے میا ہے اور آپ دیکھیں بینگن کے ٹیکسچر سے لگ رہا ہے کہ فرائنگ میں یہ اتنا سوفٹ ہو چکا ہے کہ یہ بلکل گل چکا ہے لاس پہ میں اس میں ڈالوں گے اپنی پیپرز ڈالوں گے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے آپ کی چوئس ہے آپ اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ تھک رکھنا چاہتے ہیں اس کو ڈرائی کرنا چاہتے ہیں آپ پہ ڈپینڈ ہے جیسا آپ پسند کرتے ہیں لاس پہ میں اس میں ڈالی تھی چلی فلیکس اور جب یہ ڈن ہو جگہ کمپلیٹ آپ اس کی ٹیکنس چیک کر رہے ہیں یہ بلکل ٹوٹلی ریڈی ہے کہ آپ اس کو بس ریڈی ٹو سوف ہے جب یہ ٹوٹلی کک ہو جگہ لاس پہ میں اس میں ڈالوں گی سیسامی سیٹ سپرنکل کروں گی کیونکہ یہ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور گارنشنگ میں بھی پرفیکٹ ہے تو ضرور آپ نے یہ ریسپی ٹرائے کرنی ہے آپ چاہیں تو بوائل ریس کے ساتھ کھائیں گارلک فرائیڈ ریس کے ساتھ کھائیں گرمی آپ کو جتنی اجازت دیتی ہے اپنی ریسپی اتنی لمبی کریں اور ضرور بنائیں اور ٹرائے کریں ہمارا اومہ ٹی وی کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینکیو اللہ حافظ